اسلام علیکم ناظرین ابو موسیٰ کا سلام قبول فرمائیے نظرِ بد کا تصور قدیم زمانے سے ہی پائے جاتا ہے اور یہ مسئلہ اقلی لحاظ سے بھی ناممکن نہیں ہے موجودہ دور میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر آنکھوں کی ایک خاص قسم کی مقناطیسی قوت پر قابو پا لیا جائے تو اس کے ذریعے دوسروں کے ذہن اور خیالات پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے اور انبیاء کی تاریخ میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے گیارہ بیٹے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے جو اس وقت مصر کے حکمران بن چکے تھے ملاقات کے ارادے سے روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گیارہ جوان بیٹوں کو کہا کہ بیٹا تم سب ایک دروازے سے نہ گزرنا کیونکہ آپ کو اندیشہ تھا کہ کہیں میرے بچوں کو نظرِ باد نہ لگ جائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں ایسے لوگ موجود تھے کہ جو دعویٰ کر کے نظرِ باد لگاتے تھے تفسیرِ عثمانی میں ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے تو انہی کافروں میں سے ایک کافر آیا اور پوری ہمت سے آپ کو نظرِ باد لگانے کی کوشش کی آپ نے لاحولہ ولاکو عطا اللہ باللہ پڑھ لیا جس پر وہ کافر ناکام و نامراد ہو کر واپس چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنا حق ہے اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرنے والی ہے تو وہ نظرِ باد ہے آپ نے فرمایا کہ نظر انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے ابنِ ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کو اپنے ہی کسی دوسرے ساتھے کی نظر لگی تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی کسی ایسی چیز کو دیکھے جو اس کو اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے نظرِ باد کے اثرات پر یقین رکھنے کا ہر کس مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپس کے تعلقات خراب کریں بلا وجہ ایک دوسرے پر شک کریں اور اپنی پریشانیوں کا دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرائیں اور نہ ہی اس سلسلے میں جالی پیروں اور تعویز فروشوں کے جال میں پھنس کر اپنا مال و اسباب اور ذہنی سکون برباد کرنا چاہیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی صورت میں منبع شفا موجود ہے اس کے علاوہ احادیث میں دعائیں اور وظائف بھی بارد ہوئے ہیں جنہیں پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت کی قطعا ضرورت نہیں ہر مشکل کے حل کے لیے اللہ کے کلام مسنون دعاؤں اور وظائف کی طرف رجوع کرنا چاہیے معوضاتین یعنی صورت فلک اور صورت انناس کو پڑھ کر اپنے جسم پر ہم دم کر سکتے ہیں ناظرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی 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 بن حنیف رضی اللہ عنہ کو حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی نظر لگ گئی تو آپ نے حضرت عامر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ وضو کریں تو انہوں نے اپنے چہرے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دویا اور ازار کے اندر کے حصے کو دویا تو آپ نے حکم دیا کہ یہ پانی حضرت سحل رضی اللہ عنہ پر بہا دے جس سے وہ فوراں ٹھیک ہو گئے تو ناظرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں مختلف دعائیں وارد ہیں انہیں پڑھ کر ہم خود کو اور اپنے اہل و ایال کو نظر بج سے محفوظ کر سکتے ہیں ناظرین امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ